بسم اللہ الرحمن الرحیم تیسرا لیکچر کرنے جا رہے ہیں آج کا تیسرا لیکچر question number two اس کے جو تینوں پارٹس ہیں ان سے مطلقہ ہے question number two کے تینوں پارٹس کو K method کو استعمال کرتے ہوئے بڑے آسان طریقے سے حال کر دیا گیا ہے تو بڑھتے ہیں exercise 3.6 کی طرف اور اس کا question number two ہے تو اس کے تینوں پارٹس حال کرنے سے پہلے جو اوپر ایک relation ہے اس سے ہم K کے ساتھ جوڑتے ہوئے A, C اور E کی values find کرتے ہیں تو سب سے پہلے لکھا ہوا ہے اگر A بٹے B برابر ہے C بٹے D برابر ہے E بٹے F ہو جبکہ A, B, C, D برابر 0 کے نہیں ہے تو ثابت کیجئے تو questions کی طرف جانے سے پہلے ہم A, C اور E کی values find کرتے ہیں K method کو استعمال کرتے ہوئے تو question number two کے اوپر statement کچھ یوں ہے A over B برابر ہے C over D برابر ہے E over F جبکہ A, B, C, D, E, F not equal to 0 یہ صیفر نہیں ہے تو اب ان تینوں کو استعمال کرتے ہیں اور K کے برابر لکھ کے A, C اور E کی values find کرتے ہیں A بٹے B برابر C بٹے D C over D لکھیں گے اور یہ equal ہے جی E بٹے F کے E over F تینوں آپس میں equal ہیں اور ان کو ہم نے equal کر دیا جی K کے اب چونکہ تینوں آپس میں equal ہیں اور ان کو ہم نے K کے برابر کیا ہے اب الہدہ الہدہ تینوں کو K کے equal لکھتے ہیں تو اس طرح A بٹے B equal ہے برابر ہے K کے اور دوسری رقم وہ ہے C over D اس کو بھی کس کے برابر لکھنا ہے K کے اور تیسری رقم ہے E over F E بٹے F اس کو بھی برابر K کے لکھ دیا اب تینوں relations میں B D اور F دوین میں ہے تقسیم میں ہے دوسری طرف جا کے K سے multiply ہوں گے تو اس طرح A C اور E کی قیمت نکل آئے گی A بٹے B برابر K کے اور A برابر ہو گیا B دوسری طرف جا کے K سے multiply ہو گیا تو اس طرح A برابر ہے B K آگے C کی قیمت معلوم کرنی ہے تو یہ ہو جائے گا جی برابر D کے C کس کے equal ہوگا D K کے تو C کو نہیں لکھا اب اس کو لکھ دیتے ہیں equal کا sign ڈالیں گے اور C لکھ دیں گے اس کو C equal ہے D کے D right side پہ جا کے K سے multiply ہو گیا اور تیسری قیمت جو ہم نے معلوم کرنی ہے وہ E کی ہے F دوسری طرف جا کے K سے multiply ہوا اس طرح E برابر ہے F K کے تو ہم نے اس relation سے A C اور D کی قیمتیں معلوم کر لی ہیں تو ہمیں ان کے squares کی قیمت کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے دو لے لیں گے C کی دو برابر ہوگا D کی دو K کی دو یعنی D کا square اور K کا square اور تیسرا E کی پاور دو برابر ہو جائے گا F کا square اور K کا square اسی طرح ہم کیوب کی قیمت بھی معلوم کر سکتے ہیں وہ کیا ہوگا A کی تھی برابر B کی تھی K کی تھی A کی تین برابر ہے B کی تین K کی تین اور C کی تین برابر ہوگا پھر دونوں طرف کا کیوب لے لیں گے C کی تین برابر ہوگا D کی تین یعنی D کی اور K کی اسی طرح E کی پاور اگر تین لیتے ہیں تو E کی پاور تین برابر ہو جائے گا F کی پاور تین اور K کی تین اس طرح جتنی بھی پاور ہوگی وہ ہم اس طریقے سے دونوں طرف کی مطلقہ پاور لے کر یہ قیمتیں معلوم کر سکتے ہیں اور question کے اندر جس طرح کی پاور آئے وہاں یہ قیمتیں درج کی جا سکتی ہیں تو اب ہم پھر یہ یہاں سے A C اور E کی قیمتیں معلوم کرنے کے بعد بڑھتے ہیں پہلے پارٹ کی طرف تو exercise 3.6 question number 2 جس میں A بٹے B برابر ہے C بٹے D برابر ہے E بٹے F اور اس کو ہم نے K کے برابر رکھا part number 1 کرنے جا رہے ہیں تو question number 2 کا part number 1 کچھ یوں لکھا ہوا ہے آپ کو سامنے لکھا ہوا نظر بھی آ رہا ہے یہ part کچھ یوں ہے A بٹے برابر ہے A کا سکیر جمع C کا سکیر جمع E کا سکیر بٹے B سکیر جمع D سکیر جمع F سکیر اور سارے کا سکیر root ہے تو ہم اس رقم کو جو part number 1 میں دے دی گئی ہے سب سے پہلے paper پر transfer کریں اور اوپر والا relation A بٹے B C بٹے D برابر E بٹے F برابر K کے استعمال کر اس کو حال کرتے ہیں تو لے کے چلتے ہیں paper کی طرف part number 1 ہے A بٹے B برابر A کی دو جمع C کی دو جمع E کی دو بٹے B کی دو جمع D کی دو جمع F کی دو اور سارے کا under root تو ہم left hand side لے کے پہلے اس کو حال کرتے ہیں left hand side ہے A over B A بٹے B اور بہت آسان ہے چونکہ A برابر ہے B کے A کس کے برابر ہے B کے تو اس left hand side میں A کی قیمت پٹ کرتے ہیں اور یہ side حل ہو جائے گی A کی جگہ B کے لکھ دیا اور بٹے میں جو ہے وہ B اسی طرح ہی آ جائے گا لیں جی بڑی آسانی کے ساتھ B کے ساتھ B کینسل ہوا اور یہاں سے ہمارے پاس حل کرنے کے بعد جو آنسر آ گیا ہے جواب آ گیا ہے وہ ہے K مزید یہ side حل نہیں ہوگی اس لیے ہم اب right hand side کو لیتے ہیں اور اس کو بھی A C اور E کی values استعمال کرتے ہوئے جو کہ ہم نے معلوم کر رکھی ہیں حال کرتے ہیں تو right hand side ہے A کی دو جما C کی دو جما A کی دو بٹے میں B کی دو جما D کی دو جما F کی دو اس کا square root تو پھر A square کس کے برابر تھا B کا square K کا square یہ relation سے ہم نے معلوم کر رکھ ہے دبارہ بھی لکھ سکتے اور C کا square برابر ہے D کا square K کا square D کی دو K کی دو کیا لکھا جائے گا D کی دو K کی دو اور E کی دو برابر ہے F کی دو K کی دو F square K square یہ تین values A square کی C square کی اور E square کی پھوٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم بٹے کی لائن لگا لیں square روٹ لگا لیں اور اس کو حال پھر کرتے ہیں قیمتیں درج کرتے ہوئے تو سب سے پہلے ہم نے بٹے کی لائن لگا لی ہے A square کی جگہ B square K square لکھا جائے گا A square کی جگہ کیا لکھ دیا B کی دو K کی دو آگے جم کا سائن ہے پلاس C کی دو برابر ہے D کی دو K کی دو تو C کی دو کی جگہ کیا لکھا D کی دو K کی دو آگے پھر پلاس ہے پلاس لکھنے کے بعد E کی دو کی قیمت ہے F کی دو K کی دو یہ بھی دو جم D کی دو جم F کی دو ہے ان کی ویلیوز نہیں ہیں وہ اسی طرح B کی دو جم D کی دو جم F کا سکیر یعنی F کی پاور دو اور سارے کا کیا کریں گے جی چونکہ اوپر سکیر روٹ لیا گیا ہے جزر ہے اس لیے ساری رقم کا ہم جزر لگا دیں گے تو سکیل کو استعمال کرتے ہوئے ساری رقم کا ہم نے جزر لگا دیا تو دیا سٹوڈنٹس آپ کو نظر آ رہا ہوگا آگے B کی دو K کی دو جم D کی دو کی دو جم F کی دو کی دو یہاں سے K کی دو کومن ہے یعنی K کی دو گے B کی دو K کی دو میں سے B کی دو رہ گیا جم D کی دو K کی دو میں سے D کی دو رہ گیا وہ لکھ دیا اور پھر آگے جم لگاتے ہوئے F کی دو K کی دو میں سے K کی دو تو common ہے F کی دو رہ گیا بریکٹ کو بند کر دیا اور بٹے میں کی موجود ہے B کی دو بٹے میں کیا ہے B کی دو جم D کی دو جم F کی پاور دو سارے کا کیا لینا ہے سکیر روٹ سارے کا کیا لیں گے سکیر روٹ لیں گے تو سکیر کو استعمال کرتے ہوئے آپ سے رکویس چونکہ سکیر روٹ کے لیے بڑی لائن لگانی ہے اس لیے سکیر کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے سکیر روٹ کی لائن کھینچی اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں بٹے کے اوپر K کی دو بی کی دو جم دی کی دو جم ایف کی دو اوپر بھی ہے اور نیچے بھی ہے بی دو اب انڈر روٹ کے نیچے رہ گیا جناب صرف K کی دو تو ایکول کا سائن لگاتے ہوئے سب سے پہلے ہم نے K کی دو لکھا اور اس کا لے لیا جی انڈر روٹ جس کو سکیر روٹ بھی کہتے ہیں تو ہم جانتے ہیں بچوں بہت بار پڑ چکے ہیں آٹھویں میں دو اور جزر آپس میں کینسل ہو جاتے ہم نے کینسل کر دیا اس طرح باقی ہمارے پاس آگیا ہے K تو اوپر آپ کو نظر آرہا ہے left hand side کو حل کیا تھا right hand side کو حل کیا وہ بھی K ہے تو پھر ہم لکھ سکتے ہیں پس جس کو انکلش میں کہتے ہیں so پاس left hand side یعنی بائیں طرف والی side left hand side بائیں طرف والا حصہ جو حل کیا ہے equal ہے برابر ہے right hand side دائیں طرف والے side کے تو اس طرح question number two کا part number one complete ہوا مکمل ہوا دونوں side کو باری باری حل کیا یعنی left hand side لیتے ہوئے اور right hand side لیتے حل کیا دونوں side کے answer برابر آگئے ہیں اس لئے ہم نے لکھ دیا ہے left hand side برابر ہے right hand side کے تو اگلے question یعنی question number two کے part number two سارے کی power ہے دو بٹے تین تو اس کی بھی left اور right side لے کے A C اور E کی قیمتوں کو استعمال کرتے ہوئے ہم حل کریں گے تو حل کرنے سے پہلے اس رقم کو part number two کو paper پر transfer کرنے سے پہلے ایک request ہے آپ کے لئے please میرے چینل کو subscribe کر دیں اگر ابھی تاکہ آپ نے subscribe نہیں کیا اور bell icon جو ہے اس کو بھی click کر دیں تاکہ جو ہی نئی ویڈیو کا نئے lecture کا notification آئے آپ کو بار وقت مل جائے اور آپ اچھی طرح تیاری کرتے رہیں تو بڑھتے ہیں part number two کی طرح وہ کچھ یوں لکھا ہوا ہے a c jama c e jama e a over b d jama d f jama f b equal ہے a c e b d f اور سارے کی power 2 b 3 تو left hand side lelie ہم نے کیا ہے a c jama c e jama e a b b d jama d jama f b تو وہ جو قیمتیں ہم نے نکال رکھی ہیں a c اور e k a b k k c b k k k k k k c b d k k k l k e b k a c k 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 جگہ لکھیں گے بی کے سی کی جگہ ڈی کے اور ایکی جگہ ایف کے تو پہلے اے لکھا ہوا ہے ایک ہی جگہ آ گیا بی کے سی ملٹیپلائی ہو رہا ہے تو ڈاٹ لگائیں گے سی برابر ڈی کے بی کے ڈاٹ ڈی کے آگے جمع کا سائن لگایا پھر سی کی قیمت ہے لکھیں گے ڈی کے ڈی کے آگے ای ہے تو ڈاٹ لگائیں گے ڈاٹ لگائیا اور ای کی قیمت ہے ایف کے وہ درج کار دی آگے پھر پلاس ہے اور پھر ای کی قیمت کیا ہے ایف کے ہے وہ درج کار دی آگے ڈاٹ یعنی ملٹیپلیکیشن اور اے برابر ہے بی کے بی کے لکھ دیا جی بٹے کے اوپر اے سی اور ای کی ساری قیمتیں ہم نے پوٹ کار دیں ایکول کا سائن بھی بٹے میں کوئی چینج نہیں آئے گی وہ ہی لکھا جائے گا بی ڈی جم ڈی ایف بی ڈی جم ڈی ایف اور جم ایف بی جم کیا ہے ایف بی اب بٹے کے اوپر گوھر کریں تو بی اور ڈی ملٹیپلائی ہوں گے اور ک اور ک آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے سب کے اندر بی اور ڈی کو ملٹیپلائی کریں تو یہ آ گیا بی ڈی بی ڈی اور ک ک سے ملٹیپلائی ہوگا تو ک کی پاور دو ہو گئی پھر پلاس اس کے بعد ڈی اور ایف ملٹیپلائی ہوں گے پلاس ڈی ایف ڈی ایف اور ک ضرب کے دو دفع ہے نا ک تو ک کی پاور تو ہو گئی پھر پلاس آگے ہے جی ایف بی ایف اور بی کو ملٹیپلائی کیا ایف بی اور ک ک سے جب ملٹیپلائی ہوا تو ک کا سکیر ایف بی ک کا سکیر بٹے میں وہ ہی کچھ آئے گا جی کیا بی ڈی جو پہلے لکھا ہوا ہے بی ڈی جم ڈی ایف جم ایف بی اس کو سائیکلیک آرڈر بھی بولتے ہیں نائنٹھ کلاس میں کبھی اس طرح کے کوئیسچن ہوا کرتے تھے سائیکلیک آرڈر والے اوپر سے ہم دیکھ رہے ہیں تینوں رقموں کے اندر کے کی دو کامن ہے تو سب سے پہلے سکیل کو استعمال کرتے ہوئے بٹے والی لائن لگائی اور کے کی دو کو ہم نے کامن لے لیا ہے بریکٹ لگائی اندر آ گیا جناب بی ڈی کی دو کامن لے لیا ہے اندر کیا آ گیا بی ڈی جم ڈی ایف جی تو جم ڈی ایف اور پلاس ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف ڈی ایف بریکٹ باندھ کار دی بٹے میں پھر وہ ہی کچھ ہی ہے بی ڈی یعنی بٹے والی رقم چینج نہ ہی ہو رہی کوئی قیمت نہ ہی کی بی ڈی جم ڈی ایف جم ڈی ایف بی ایف بی جی تو ہم دیکھ رہے ہیں اوپر کیس کیئر انٹو بی ڈی جم ڈی ایف جم ڈی ایف بی اور بٹے میں جو ساری رقم ہے یہ سیم ہیں اس لیے یہ آپس میں ساری کینسل ہو جائیں گی صرف ہمارے پاس کیا بچے گا کے کی پاور دو تو لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو حل کرنے کے بعد اے سی اور اے کی قیمتیں درج کر کے حل کرنے کے بعد کینسلیشن کے بعد آ گیا ہے جی کے سکیر یعنی کے کی پاور دو اب پھر ہم چلتے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کی طرف تو رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے ہے اے رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا ہے اے سی ای بٹے میں بی ڈی ایف اور سارے کی پاور دو بٹے تین اب اے سی اور اے کی قیمتیں درج کرتے ہیں اے برابر بی کے ہے سی برابر ڈی کے ہے اور اے برابر ایف کے ہے یہ قیمتیں ہم درج کرتے ہیں بٹے کی لائن لگاتے ہوئے آگیا اور بریکٹ لگاتے ہوئے سارے کی پاور ہم نے لکھ دی 2 over 3 یعنی دو بٹے تین اب بٹے کے اندر سارے بریکٹ کے اندر بٹے کے اوپر دیکھیں تو بی ڈی ایف آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے یہ ہو جائے گا جی بی ڈی ایف کے بھی ملٹیپلائی ہو رہا ہے اور تین دفعہ ہے یہ کے کی پاور تین ہو جائے گی بی ڈی ایف کے کی تھیری بی ڈی ایف کے کی پاور تین اور اس کے بعد ہم بٹا لگائیں گے بٹے میں ہمارے پاس ہے پہلے بٹے والی لائن لگاتے ہیں اور اس کے بعد بٹے میں ہمارے پاس ہے بی ڈی ایف یہ بھی آپس میں ملٹیپلائی ہو رہے ہیں بریکٹ لگا کے جو ٹوٹل پاور ہے ہمارے پاس ساری رقم کی وہ ہے دو بٹے تین وہ ہم نے لگا دی تو اوپر اور نیچے بی ڈی ایف آپس میں کینسل ہو جائیں گے یعنی تین ہے ہل ہل کرنے پر ہمارے پاس کی سکیر آیا ہے اوپر لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو ہل کیا تھا اب رائٹ ہینڈ سائیڈ کو ہل کیا ہے تو دونوں سورتوں میں دونوں سائیڈوں کی جو قیمت نکلی ہے وہ کی دو ہے تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں پاس left hand سائیڈ پاس left hand side equal ہے right hand side تو دیا سٹوڈینٹ اس طرح ہم نے question number 2 کے part number 2 کو بھی مکمل کر دیا ہے اور ثابت کر دیا ہے اب ہم چلیں گے اسی question number 2 کے part number 3 کی طرف جی تو exercise 3.6 question number 2 اور اس کا part number 3 part number 3 اس کی رقم کچھ یوں ہے اوپر a b b b c b d b e b f b k وہ ہم نے a c اور e کی قیمت نکال رکھی ہیں رقم کچھ u دے دی گئی یا تیتھرے part ki a c b d jama c e d f jama e a b b b b a square b b square jama c square d square jama e square f square اب ہم ان دونوں سائیڈوں کو باری باری لیتے ہوئے حال کریں گے تو سب سے پہلے تو ہم اس part number 3 کو paper پر transfer کرتے ہیں جی تو تیسرا part ہے a c b d jama c e b d jama e a b b b b a square b b square jama c square b d square jama e square b f square تو اس کی left hand side لیتے ہیں کیا ہے a c b d jama c b d f jama e a a a b b k c b d k a c c a c c c c c a c 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 بٹے والی لائنیں پہلے ہی لگا لیں لمبی لائنیں ہیں سیدھی لگانا ضروری ہے اے کی جگہ ب کے ڈاٹ سی کی جگہ ڈی کے اور بٹے میں بی ڈی اسی طرح آئے گا بی ڈی اسی طرح لکھ دیا پھر پلاس سی کی جگہ ڈی کے ڈاٹ ای کی جگہ ایف کے لکھ دیا اوور میں بٹے میں ڈی ایف اسی طرح پھر پلاس آگے ای کی قیمت ہے ایف کے ایف کے درج کر دی ڈاٹ ای کی قیمت ہے بی کے وہ لکھ دی بی کے اور بٹے میں ایف بی اب ان کو آپس میں ملٹیپلائی کرتے ہیں بی اور ڈی ملٹیپلائی ہوں گے تو اس سے پہلے جو بٹے والی لائنیں ہیں وہ لگا لیں گے یہ سارے آپس میں ملٹیپلائی ہوں گے اور پھر جمع ہوں گے تو جو کینسل ہوگا اس کو کینسل کریں گے بی اور ڈی کو ملٹیپلائی کیا تو بی ڈی اور ک اور ک ملٹیپلائی ہو کے ک سکیر بی ڈی ک سکیر بٹے میں بی ڈی بٹے میں بی ڈی اسی طرح جمع ڈی اور ایف ملٹیپلائی ہوئے تو ڈی ایف آ گیا اور ک ملٹیپلائیڈ بائی ک ک ک سکیر بٹے میں ڈی ایف اس کے بعد پھر پلاس ایف اور بی ملٹیپلائی ہو کے ہو گیا ایف بی ایف بی اور ک ملٹیپلائیڈ بائی ک ک ک کا سکیر ایف بی ک سکیر بٹے میں ایف بی لیں جی اوپر اور نیچے بی ڈی بی ڈی سے کینسل ڈی ایف ڈی ایف سے کینسل ایف بی ایف بی سے کینسل تو پہلی رقم میں صرف کیس کیر رہ گیا لکھ دیا کیس کیر پلاس کا سائن ادھر بھی کیس کیر رہ گیا پھر جمع کا سائن ہے اور کیس کیر رہ گیا تین دفعہ آگیا کیس کیر کیس کیر اور درمیان میں پلاس ہے تو تینوں کو جمع کار دیتے ہیں ایک دو تین تین کیس کیر ہو گیا چھ تین کی پاور دو اس طرح ہم نے لیفٹ ہینڈ سائیڈ کو مکمل طور پہ حل کر دیا ہے اور آنسر کیا ہے تین کی دو آنسر پکڑتے ہیں جی رائٹ ہینڈ سائیڈ کو اور اس کو بھی اے سی اور ای کی قیمتیں استعمال کرتے ہوئے حل کرتے ہیں تو اے سکیئر بٹے بی سکیئر جمع سی سکیئر بٹے ڈی سکیئر پلس ای سکیئر بٹے ایف کا سکیئر تو اب اے سکیئر سی سکیئر اور اے سکیئر کی قیمتیں اے سکیئر برابر ہے بی سکیئر کے سکیئر اے سکیئر کس کے برابر بی کی دو کے کی دو اور سی کی دو برابر ہے ڈی کی دو کے کی دو B کی دو K کی دو اور E کی دو برابر ہے یہ ساری قیمتیں شروع میں لکھ دی تھی F کی دو K کی دو تو A², C² اور E² کی قیمتیں درج کرتے ہیں A² کی جگہ کیا لکھیں گے B کی دو K کی دو بٹے B کی دو بٹے میں کیا آئے گا B کی دو ہے پھر پلاس جمع C کی دو کس کے برابر ہے D کی دو, K کی دو تو C کی دو کی جگہ ہم نے لکھ دیا D کی دو, K کی دو اور بٹے میں D کی دو پڑا ہوا ہے وہ اسی طرح ہی یہ بھی لکھا گیا پھر جمع کا سائن ہے E کی دو برابر ہے F کی دو, K کی دو تو E کی دو کی جگہ F کی دو K کی دو بٹے میں F کی دو اسی طرح ٹھیک دیا لیں جناب اوپر نیچے کینسلیشن ہوگی B کی دو B کی دو کے ساتھ کٹ گیا K کی دو رہ گیا D کی دو D کی دو کے ساتھ ادھر بھی K کی دو F کی دو F کی دو کے ساتھ اور ادھر بھی K کی دو اوپر والا حصہ ہے 3 K کا سکیر 3 K سکیر 3 علیدہ اور K کا سکیر علیدہ تو اوپر لیفٹ ہینڈ سائیڈ کے آئی تھی 3 K کی دو رائٹ ہینڈ سائیڈ کے آئی ہے یہ بھی 3 K کی دو دونوں سائیڈیں حال کرنے پر برابر آ گئی ہیں توڑی یہ سٹوڈنٹس پھر ہم لکھیں گے جیسا کہ اوپر لکھتے آ رہے ہیں پس لیفٹ ہینڈ سائیڈ لیفٹ ہینڈ سائیڈ کیا تھی بلا 3 K کی دو برابر ہے ایکول ہے رائٹ ہینڈ سائیڈ کے وہ بھی کیا تھی 3 K کی دو توڑی یہ سٹوڈنٹ اس طرح ایکسس آئی 3.6 کے دونوں کوئیسچنز کمپلیٹ ہوتے ہیں اور اس لئے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ان کو اچھی طرح تیار کریں تاکہ کہ آپ کے یہ لیکچرز بہت اچھے ہو سکیں اور آپ کی تیاری شروع میں ہی سال کے شروع میں ہے اچھی ہو تو مجھے محمد عواز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا آئندہ ملاقات ہوگی ایک نئے لیکچر کے ساتھ آخر میں آپ کے لئے ایک شیر ہے اللہ حافظ کی صورت میں گونجتے رہتے ہیں الفاظ میرے کانوں میں گونجتے رہتے ہیں الفاظ میرے کانوں میں تو تو رام سے کہہ دیتا ہے اللہ حافظ